اسلام علیکم میں نے ویری گوڈ مورننگ جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ عرملا حسن مندے کا دن ہے اور نیا ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے نئے نوجی کے ساتھ جناب ہم آئے آپ کو جگانے کے لیے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو انفیویشن کے ساتھ جگایا جائے جب آپ ٹھیکی آن کریں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے آج کیا کیا انفیویشن جائے سمیتی ہے پورا دن اور بہت سارا اس طرح کی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ کا شو انفیویشن ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری نئی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں مجھے خود بہت ساری نئی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں ہماری ریسرچ وغیرہ جو آری ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلتے ہیں جناب دنیا بھر میں بہت سارے نوکھے لوگ ہوتے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہی نوکھی جگہ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن آج جناب ہم آپ کو بتانے والے کہ گیارہ سالہ ایک چائنیز لڑکی ہے اس کا قد چھے فٹ سات انچ تک پہن چکا ہے گیارہ سال کے عمر میں چھے فٹ سات انچ کا قد ایک بہت غیر معمولی سی بات ہے جناب سیکس کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے طویل کامت جو ہے وہ لڑکی بھی ہے اس کے لڑکی کی بات کی جائے تو ان کے دونوں والدین ہیں وہ باسکٹ بول کے کھلاڑی رہ چکے ہیں اور دونوں کا قد لگ بگ چھے فٹ یا دو میٹر کے قریب ہے اچھا ڈاکٹرز کے مطابق یہ جو جنیٹک ہے اور یہ قد اسے وراثت میں ملا ہے اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے طویل کامت جو لڑکی ابھی تک ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے پہلی جماعت میں جب وہ فورس ٹانڈرڈ میں تھے تو ان کا قد پانچ فٹ تک پہنچ چکا تھا اور چھٹی جماعت کی طالب کا علم تقریباً جو عام طور پر ایک سٹانڈرڈ سائز آپ کہتے ہیں وہ تقریباً چار فٹ چھے انچ تک ہوتا ہے لیکن یہ چھے فٹ ساتھ انچ تک پہنچ چکی ہے اور غیر معمولی چیز تو ڈیفینیٹل یہ ہے اچھا چھے یہ زینگ لڑکی ہے ان کا نام اور ان کی یہ خود بھی جب بے سکر بھی جو باسکٹ بول پیوز رہے تو لہٰذا خود بھی باسکٹ بول کی بہت زیادہ شکین ہے اور جو امریکی کھلاڑی ہیں لیبرون ان کے پسندیدہ کھلاڑی بھی ہیں اور یہ بلند ہو چکی ہے اس حد تک کہ یہ تھوڑی غیر معمولی لیکن ان کے کلاس فیلس کہتی ہیں یہ ایک سکول جب جاتی ہیں تو ان کے کلاس فیلس کچھ ان کا کچھ سے مزاگ بھی ڈالیتے ہوتے ہیں لیکن کچھ ان کو بہت ساتھ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہ اپنے کلاس فیلس کو اپنے کندوں پر اٹھا کر انہیں فضاء میں بلند بھی کرتے ہیں اور یہ سب وہ بہت انجوئے کرتے ہیں لہٰذا یہ تھوڑی غیر معمولی چیز تھی ویسے ڈیف بہت ہی لمبا کرتا ہے چھ فٹ سات انج مطلب چھ فٹ ایک دو انج کا بندہ آپ کو بہت غیر معمولی لمبا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ چھ فٹ سات انج کا بندہ لڑکی جو ہے یہ کتنی وہ لگ رہی ہے اور وہ دیکھ لیں اپنے کلاس فیلس کے ساتھ چلیں یہ تو ہی ہم نے آپ کو بتا دی چائنیز لڑکی کے حوالے سے اگلی ریسرچ بھی آپ سے شامل کریں گے اور یہ میرے پسند کی ہے بھی اور آپ کو بتانے کے لیے ایک ہاتھ تک بھی ہے چائے کا استعمال ڈاکٹرزمون کہتے ہیں خالی پیٹ نہیں کرنا چاہیے بہت ساری ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں چائے کوفی نہیں پینے چاہیے لیکن جو پریگنٹ خواہ تین ہیں ان کے لیے بھی جناب چائے اور کافی پینے زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور جن میں یہ پریگننسی کے دوران چائے اور کافی پینے کی عادت ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ جو تھوڑے بچے پیدا ہونے کی چانسے یا رسک بڑھ جاتا ہے تین کپ چائے یا دو کپ کافی پینے روزانہ کم بزن یعنی کہ ویٹ کم ویٹ کے بچے ہوتے ہیں یا اولی پریگننسی کی شکل بختیار کر سکتا ہے کیونکہ چائے کے اندر موجود کیفین ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور آپ کی بیبی کو جانا ہوتا ہے بلڈ اس کی سپلائی میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور یہ ایک ریسرچ کی گئی ایک ہزار خواتین پر تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ زیادہ کیفین استعمال کرنے والی خواتین کے بچوں کا وزن کم از کم ایک سو ستر گرام تک کم ہو سکتا ہے لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ پریگننسی کے دوران چائے یا کافی پینے اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے چاہیے چائے کی شوقین بہت ساری خواتین ہوتی ہیں لیکن اس ٹائم پریڈ میں اپنی پریگننسی کے دوران آپ نے میکسیم حد تک ایوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں جوئن کیا ہے جنیرہ شاہد نے جوکہ فٹنس ایسپورٹ ہے Welcome to the show جنیرہ کیسے ہوں جنیرہ صبح صبح ہم فٹنس جب ہم فٹنس کی بات کریں گے فٹنس ایمپورٹنٹ کتنی ہے جب ہم کھانے پینے کی روٹین کی بات کر رہے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری فٹنس بھی بہت ضروری ہے اب تو کتنی awareness ہو چکے کہ ہر بندہ کہتے ہیں فٹنس 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 موٹاپے کا کچھ زمانہ ہی نہیں ہے فٹنس بہت ضروری ہے موٹاپا وبسٹی یہ ساری چیزیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جم جانا exercise کرنی ہے صرف وبسٹی یا موٹاپا کرنے کی حالانکہ آپ کو فٹ رہنے کیلئے بھی اتنی ضروری ہے بلکل میں یہ چاہوں گے کہ اگر آپ جم نہیں آسکتے ہو کوئی پرابلم ہے آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے فٹنس کا خیال رکھ سکتے ہیں سیڈیاں چڑھیں بہت اچھی ہوتی ہیں وہ آپ کی calories burn بہت بیسٹ ہے اور skipping کر سکتے ہیں walk کر سکتے ہیں running کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں آپ گھر بیٹھ کے آرام سے چیز کر سکتے ہیں تو اس میں بہت کافی calories burn ہو جائیں گے اچھا اس ماؤسم میں جو ماؤسم بدل ہوتا ہے ہماری ڈائیتری habits وہ بھی تھوڑی چینج ہو رہی ہو کس طرح کی exercise یا ہمیں jogging کرنی چاہیے کس طرح کی exercise زیادہ سوٹے ہوگی اب تو سردیاں start ہوگی کافی لوگوں کو سویٹنگ کی پرابلم ہو تو سویٹنگ ہوتی نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہوتی رننگ کرتی ہوں نہ میں دیکھتی ہوں لیکن رننگ کرنی مجھے لگتا ہے جب مجھے سویٹنگ ہو تو مجھے لگتا ہے میرا موڈ کافی اچھا ہو رہا ہے تو رننگ کریں سکیپنگ بہت اچھی لوگوں کہتے ہیں سکیپنگ لڑکیوں کو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں آج کرنے چاہوں گا سکیپنگ کرنی چاہیے اسے آپ کی ہائٹ بھی بھڑتی ہے اور آپ کی body tone ہوتی ہے سکیپنگ کریں اچھا ہماری سکین کیلئے ایکسرسائز بہت ضروری ہے یوگا ایکسرسائز سارے فیکٹریز کچھے ہو جاتے ہیں تو کس طرح کی فٹنس ہم اپنے دیکھنے والے کو بتائیں کہ اس تیس سے آپ کی اولی فٹنس آجا اور میں نے اس فیل میں نہیں تھی تو 3 months میں نے اپنے آپ کو tone کیا تھا میں تھوڑی سی بلکی تھی یعنی کہ baby fat اس کے بعد 3 months میں میں نے اپنے body کو tone کر لیا تھا میں یوگا بھی کر رہی تھی میں ایکسرسائز بھی کر رہی تھی تو سب نے کہا فاکر کر کے 3 مہینے میں کیسے پتلی ہو سکتی ہے یعنی کہ 58 سے 53 weight اور مجھے فاملی کے ہر بندہ دیکھنے ہی آتا تھا میں صبح اور کے فجر کے نماز کے بعد اسی جانماز میں ہمارے بھائر کیاری تھی تو جانماز تھی میں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد نماز بہت بڑی exercise اور آپ کو چیزے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو چیزے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے تمی کو squeeze رکھیں آپ کا body posture بھی important یہ تو مین چیز آپ کے body اکسے لوگ ہوتے ہیں بے دھنگے بیٹھے ہوتے ہیں ایسیوں ان کا وہاں سے start ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کو normal آپ تو نہیں کرتے گی میں کرتی ہوں Yoga بھی بہت سوری ہے Yoga ضروری نہیں کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کرنا پڑے گا آپ کو آپ بیٹھے بھی کھلا بیٹھے بھی کھلا کیا آپ کو بیٹھے بھی کھلا کیا بیٹھے بھی کھلا کیا ایتنا اچھا جو آپ کچھ exercises روٹین میں اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا مزا آئے گا ہم FITNES کو جانتے ہیں لوگ آپ کو پسند کریں گے ڈوڈاوڈاوڈاوڈا آپ فٹ بھی ہیں بہت ساری لوگ کمپلیکس بھی ہو جاتے ہیں جب زیرا تھوڑا متاپا اور سارا کچھ ہو جو سوشال انزائیٹی ہے وہ بھی آجاتی ہے آپ کے لئے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ڈائیٹنگ سارٹ کر جاتے ہیں ڈائیٹنگ کریں گے تو پتل ہو جائیں گے ڈائیٹنگ کریں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے اور ڈائیٹنگ کرنے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے لوگوں نے ڈائیٹنگ کا مطلب یہ نکالا ہے کہ بلکل پاکے ڈائیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ healthy چیز کھائیں not fatty جیسے گی بہت پسند ہے تو اس کے بعد ایک دبل اوٹی پر میرا جائم ہوتا ہے دوسرے پر مکھان ہوتا ہے یہ میری چائے کے ساتھ کھانے ہی کھانے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو ٹرینر ہیں آپ دیسے گھی کھاتے ہیں دیسے گھی آپ پرانے زمانے میں دیکھیں ہماری امیہ وغیرہ ابھی تک strong ہیں ابھی تک ہاتھوں سے دھو رہی ہوتی کام والی کہہ رہی ہوتی ہیں ہم کریں گے تو ہم کہتے ہیں وہ خوراکے کام آرہی ہیں ہماری ڈائیٹ ٹھول نہیں ملتی اگر مل بھی جائے تو ہمیں وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوگی اور میری امیہ میں ہوتی ہے میری مدر بھی ایسی ہیں میری انسپیریشن ہی میری مدر ہے وہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے اس کو دیکھ کے آپ میں کوئی جذبہ ہے تو گھر میں ایسا بندہ ہونا بہت ضروری ہے تو ان کو دیکھ کے میں ڈائیٹ جو ہے دیسی گھی میں روٹی دیسی گھی کھی کھاتی ہوں ایک زیادہ تو مست کھاتی ہوں اور ناشتہ میرا وہی ہوتا ہے سلائیز ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیلوریز بہن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ تو نہ کھاؤ لیکن جب ہمیں کھا رہی ہوتے ہیں ہماری باڈی ہمیں رسپانس دے رہی ہوتے ہیں کہ بس اتنا ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ایک ہوتا ہے ہابرا جو ہابڑے ہم بھڑ کے کھا لیتے ہیں نیت نہیں بھڑے یہ پہ کھانا ہے کھانا ہے پیٹ پول ہو جاتا ہے زیادت ہی مت کریں اپنے ساپنے ساپ پیار کریں بیسے نہیں کھائی نا کیا آخری مہین بلکل اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بھڑے بھڑے لیتے ہیں یہ بہت پیکٹ کرتے ہیں اور چب آکر بھی نہیں کھاتے ہیں اور پھر ایک دو بائٹ کے پاس پانی کا انٹیک کر لیتے ہیں اکسا ہم اپنی فیمال سے کہتے ہیں کہ پانی کا انٹیک کھانے کے پورٹی منٹس بات کریں یا پہلے ہی کر لیں کچھ لوگ ہر بیچ میں سنت ہوتی ہے بھیج میں بھی پینے چاہیے بھی پینے چاہیے پینے پینے سے موٹے ہو جاتے ہیں اور پیٹ بھی نکلتا ہے پیٹ بھی نکلتا ہے اور ہمیں کہتے ہیں پانی بیٹھ کے پینے چاہیے ہمیں کہتے ہیں بیٹھ کے تاہیم میں کھڑو کے پینے جو سنت ہے سنت بسکل کیوں ہے وہ فٹنس ہی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ کہ کھڑ کر پانے پینے سے بھی ہمارا تمی نکلتا ہے اور کھانے کے اند میں پانی پینے سے بھی تمی نکلتا ہے تو کچھ ٹپس推ا کر لیں گے گھر بیٹھے وی کبھی انسان موتا نہیں ہوتا حوالعبت میں نے اسے دیکھیں جن کا سب فیتنس ہوتی ہے سارا کچھ ان کی bodybuildًا لیکن پیت نکلا ہوتا تمی نکلا ہوتا یہی ہوتا ہے جن کی رہے جانے ایسی طرق سے یہ فیتنس ہوتا ہے ایسی طرق ہے ایسی طرق ہے ٹھیک ہوگا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خود dieting نہیں کرتی ہوں اور میں خود weight training کرتی ہوں تو زندگی میں فٹنس کا اب تو بہت اوینس ہوگی خوبصورتی بہت ان ہوگی ہر انسان چاہتا ہے خوبصورت دکھنا اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اس لیے ہم بہت خیال لکھیں اور کھائیں ضرور فاکے نہیں کرنے لے 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 روٹی چاہو ضرور کھائیں روٹی نہیں کھائیں کھانے ضرور چاہیے آپ کے بہت خواهم ہوں 제를 میکنے بہت خود صبح صبح آپ نے زبدوس فٹنس کی بات نہیں سب کو چھل دکھائیں لیکن خود کو fat رکھیں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاں گل رہ آئی موسیقی موسیقی